اسلام علیکم دوستو کیا ہم وائٹیمن بی ٹویلو کے ساتھ وائٹیمن ڈی لے سکتے ہیں؟ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں پیچ پہ بھی اور کلینک پہ بھی کہ جی وائٹیمن بی ٹویلو کو وائٹیمن ڈی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ تو آج میں نے سوچا کہ آپ کو وائٹیمن بی ٹویلو پہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے پہلے تو سوال کا انصر یہ ہے کہ وائٹیمن بی ٹویلو کو وائٹیمن ڈی کے ساتھ بلکل لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے دونوں کی جو آپس میں جو ایبزورپشن کا کوئی افیکٹ نہیں ہے لہٰذا دونوں وائٹیمنز کو آپ کٹھل لے سکتے ہیں ڈیابیٹک پیشنٹس میں ہم ڈاکٹر حضات خاص طور پہ ایسے ڈیابیٹک پیشنٹس دو اورل میڈیکیشنز پہ خاص طور پہ میٹفارمن ٹائپ آف دوائی جو لے رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ضرور وائٹیمن بی ٹویلو کی سپلیمنٹ دیتی ہیں اور وائٹیمن بی ٹویلو کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں باڈی پہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ بلڈ سیلز بناتا ہے تو خون کی کمی سے بچاتا ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے جو اسابی نظام کے جو سیلز ہیں ان کی ریپیر کرتا ہے ان کی گروتھ کرتا ہے نرف سیلز جو ہیں جو انسان کی جو نرفز ہیں ان کی ریپیر میں ہیلپ کرتا ہے ان کی سیلز کی گروتھ کرتا ہے ان کی سیلز کی ریپیر میں ہیلپ کرتا ہے تو یہ ایک بڑا سب سے بڑا فائدہ ہے دوسرا یہ کہ جب کچھ ڈیابیٹک میڈیکیشنز ہے خاص طور پر میٹفارمن اس کے کھانے سے وائٹیمن بی ٹویلو کی کمی ہو جاتی ہے تو جب وائٹیمن بی ٹویلو کی سپلیمنٹیشن دیتے ہیں تو بڑی حد تک اس وائٹیمن کی کمی سے بچا جا سکتا ہے تو یہ کچھ فائدے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈی این اے کی جو جینیٹک میٹیر کی بناوٹ میں بھی یہ کافی حد تک کام آتا ہے اور اس وائٹیمن کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور ہم دیتے بھی ہیں تو کوششنز یہ آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم کسی خاص وائٹیمن کے ساتھ اس کو کمبائن کر سکتے ہیں ملٹی وائٹیمن کے ساتھ کر سکتے ہیں وائٹیمن ڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں وائٹیمن ڈی کے ساتھ بلکل کر سکتے ہیں وائٹیمن ڈی ٹویل کو کمبائن اس سے کوئی افرٹ نہیں پڑتا لیکن آج کچھ ایسی باتیں میں بتاؤں گا جس سے واقعی ان چیزوں کے ساتھ آپ کو وائٹیمن ڈی ٹویل نہیں لینا چاہیے ان کا ذکر کرتے ہیں وائٹیمن ڈی ٹویل کا اگر سپلیمنٹ آپ کو ڈاکٹر نے دیا ہوا ہے تو امائنو سیلی سیلک ایسیڈ کے ساتھ آپ اس کو مت لیں اگر آپ کو وہ بھی ایڈوائز ہوا ہے تو اس کے ساتھ اس کو نہ لیں کیونکہ اس کے ساتھ وائٹیمن ڈی ٹویل کی ایبزورپشن کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک کالچیشن دوائی ہے کالچیشن جو کہ انٹی انفرمیٹی پین کلر ہے جو کہ گاؤڈ کے مریضوں کو اکسٹ ڈاکٹر دیتے ہیں پین کلر کے طور پر جوائنٹ کے دردوں میں بھی لوگوں کو ڈاکٹرز پرسکائب کرتے ہیں اگر ایسی دوائی آپ لے رہے ہیں تو اس کو وائٹیمن ڈی ٹویل کے ساتھ نہ کھائیں کیونکہ کالچیشن لینے سے وائٹیمن ڈی ٹویل کی ایبزورپشن کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو وائٹیمن سی جو لوگ لیتے ہیں تو ان کو وائٹیمن سی الگ لینا چاہیے اور بی ٹویل کو الگ ٹائم پہ لینا چاہیے کیونکہ وائٹیمن سی اور بی ٹویل کو اگر آپ ساتھ لیں گے تو اس سے بھی وائٹیمن بی ٹویل کی ایبزورپشن کم ہو جاتی ہے ایک اور بات جو میں بتانا چلوں گا بہت اہم ہے خاص طور پر ہماری ڈیابیٹک پیشنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ میٹ فارمن گلوکو فیج یا نیوڈی پار کے نام سے جو گولی آتی ہے اگر وہ آپ لے رہے ہیں شگر کے لیے تو اس کے ساتھ آپ وائٹیمن بی ٹویل نہ لیں کیونکہ اس کے ساتھ اگر وائٹیمن بی ٹویل لیں گے تو بی ٹویل کی ایبزورپشن کم ہو جاتی ہے میٹ فارمن کو کسی اور ٹائم پر لیں بی ٹویل کو کسی اور ٹائم پر لیں دن میں لیں اسی دن لیں لیکن دونوں کو مختلف ٹائم پر لیں اس سے ان کی ایبزورپشن پر فرق نہیں پڑے گا ورنہ اگر ساتھ لیں گے تو میٹ فارمن بی ٹویل کی ایبزورپشن کم کر دیتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو کہ وائٹیمن بی ٹویل کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں اس سے کوئی لیں مثلا کیلشیم سپلیمنٹ ہے وائٹیمن بی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں وائٹیمن ڈ کے ساتھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ آپ وائٹیمن بی ٹویل لے سکتے ہیں اس سے بھی اس کی ایبزورپشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ڈابیٹک ہیں تو ایک بات بس آپ نے خیار رکھنا ہے کہ میٹفارمن کے ساتھ یا گلوکو فیج کے ساتھ آپ نے وائٹیمن بی ٹویل کی سپلیمنٹیشن نہیں لینی لیکن آپ وائٹیمن بی ٹویل ضرور لیں اگر آپ ڈیابیٹک ہیں اگر آپ ڈیابیٹک نہیں بھی ہیں تو ویسے بھی ملٹی وائٹیمن کی شکل میں آپ بی ٹویل لے سکتے ہیں یا صرف وائٹیمن بی ٹویل لے سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ